اسطاد نے پڑھایا اور پڑھا کے کہا اے عبدالقادر میرے پاس جتنا تھا میں نے پڑھا دیا تمہاری طلب بھی زیادہ ہے اور تمہیں اور پڑھنا چاہیے میں اس سے آگے پڑھا سکتا علم کا مرکز اس وقت بغداد ہے بغداد جاؤ اور وہاں جا کر تمام جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مکمل کرو بہت اچھا ہے امی جان کے پاس آئے اٹھارہ سال کی عمر بتائی جاتی ہے کتنی امی جان استاد نے یہ کہا ہے ماں کی عمر اس وقت اٹھتر سال ہو چکی تھی سیونٹی ایٹ اچھا اگر استاد نے کہا ہے تو بیٹا ضرور جاؤ تم میرے بڑھا پے کا سہارہ ہو ماں تو یہی چاہتی ہے جب بڑھے ہو جائیں تو جوان بچے پاس ہوں خدمت کریں سامنے رہیں لیکن تمہارے استاد نے کہا ہے جاؤ تیاری کرو ادھر ایک کرتہ سیا ان کے پاس اسی دینار تھے چالس دوسرے بٹے ایک بیٹے کے لیے رکھ لیے چالس ٹانکے لگا کر بغلوں میں کرتے کے اندر سی دیئے کرتہ بچے کو پہنایا سنو بیٹا دل لگا کر پڑھنا جی نہ چورانا میری طرف دھیان نہ دینا میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتی ہوں دل لگا کے پڑھنا بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا سر قیامت کے دن جھک جائے ایک وعدہ کرو مجھ سے جی امہ جان فرمایا بیٹا وعدہ کرو سچ بولو گے جھوٹ نہیں بولو گے کبھی فرماتے میں نے وعدہ کر لیا ماں نے پیشانی کو چوما رخصت کر دیا قافلے میں چلا مشہور واقعہ احمد بدوی کیا نام بتا ہے ڈاکووں کا سردار اس کے ساتھ ان سٹھ ساتھی تھے اس کا کامی قافلوں کو لوٹنا جنگل میں پھیلے ہوئے لوگ آتے تھے لوٹتے تھے ان سارے اس کے ساتھیوں نے اس قافلے پر بھی حملہ کر دیا لوٹنے لگے چیخو پکار مر گئی جس ڈاکو کے ہاتھ جو کچھ آیا لینے لگا آپ ایک طرف کھڑے تھے ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا کیا نام ہے فرمایا عبدالقادر اس نے کہا چہرہ تو بڑا نورانی ہے ابھی نئی نئی داڑی نکلنے والی ہے اتنا نور ہے چہرے پر کچھ ہے تمہارے پاس فرمایا ہاں کیا ہے چالیس دین آ رہے ہیں نہ کوئی تھیلی نہ کوئی بستر نہ کوئی گھٹری اور ہم لوگوں کو بناتے ہیں یہ مجھے ہی بنا رہا ہے وہ ہستہ ہوا چلا گیا کہ یہ مجھے ایسے ہی بنا رہا ہے ادھر قافلے والے چیخو پکار اپنے رو رہے تھے کہ لٹ گئے ادھر وہ سردار کے سامنے سارا سامان لے کے گئے سردار نے پوچھا کیوں بھئی سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا جی آج ہی لوٹ لیا اپنی اپنی داستان سنا رہے تھے ایک نے کہا ایک نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت سا میں نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہنا کہا چالیس دین آ رہا لگتے تو نہیں ہیں لگا مجھ سے مزاق کر رہا تھا شید گھیرنا چاہ رہا تھا مجھے اس نے کہا کسی کی جرت ہم سے مزاق کرے پکڑ کے لاؤ وہ آیا آپ کو لے گیا ڈاکووں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے پر ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا اس پہ اثر ہوا چہرہ دیکھ کے سچوں کے چہروں میں اور دوسروں کے چہروں میں فرق کیا نام ہے جی عبدالقادر کہاں سے آئے ہو جی کی علام سے کہاں جا رہے ہو بغداد جا رہا ہو کیوں جا رہے ہو دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اچھا کچھ ہے تمہارے پاس فرمایا ہاں کیا ہے چالیس دینار اس نے کہا دیکھا جی میں نے آپ کو کہا تھا یہ کہاں ہے میری ماں نے میرے کرتے میں سیئے ہوئے ان کا دیکھو تلاشی لی تو نکل آئے وہ ڈاکووں کو سردار کبھی چالیس دینار کو دیکھتا ہے کبھی غوث پاک کو دیکھتا اے نوجوان تم نے ان کو چھپا کیوں نہیں لیا تم نہ بتاتے تو ہمیں پتا نہ چلتا ہمارا خیال بھی نہ جاتا فرمایا ماں سے یہی وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو چالیس دینار کے لیے جھوٹ بول دیتا اتنی سی رقم کے لیے اگر چھپاتا تو جھوٹ بولنا پڑتا اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا بات نکلی تھی غوث پاک کے موں سے اور سارے موں ایک جیسے نہیں ہوتے موں موں میں فرق ہوتا ہے وہ سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی سیف زبان ہے نا اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں سیدھا جا کے لگی ہے عبدالقادر تو ابھی تھوڑی دور آیا ہے ماں کے وعدے کو نہیں بھولا میں رب کے وعدے کو بھولا ہوا ہوں میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا میں اس کو بھولا ہوا ہوں بس کہہ رہا مونا تھا اس نے کہا عبدالقادر تو نے میرے ضمیر کو جگہ دیا میں توبہ کرتا ہوں آج سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا میرے لئے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کرے میں آئندہ چوری ڈاکہ فرمایا پہلے سمان واپس کرو سب کا سب کا سمان اس نے حکم دیا سب کا سمان واپس کرو آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ انسٹھ کہنے لگے جی اسی کے ساتھ چوری شروع کی تھی جب یہ توبہ کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے اس اکیلے کے لئے نہیں ہم سب کے لئے دعا کر ان سب نے توبہ کی آپ نے دعا کی وہ سارے ولی بن گئے اللہ والے تقدیر بدلتے ہیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے اثر یا نہیں ہے یا نہیں مسمریزم مانتے ہو ہپناٹیزم مانتے ہو اور روحانیت کو تم نے سمجھا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والے کیا شان رکھتے ہیں ہم اندازہ کر سکتے نہیں بغداد پہنچے سیدنا ابو سعید مبارک مخرمی یا مخصومی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا استاد اتنا خوش ہوا اس نے کہا عبدالقادر اب تک تم شاگر تھے اب استاد اب تم نے پڑھانا ہے مجھے جتنا آتا تھا سب پڑھا دیا اس وقت تم جیسا یہاں کوئی عالم اپنی مسنت پر بٹھایا بیٹھو اور اس درمیان غوث پاک کتنے مرحلوں سے گزرے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں وہ پوری تاریخ اس وقت دنیا بھر میں کیا حال تھا تاتاریوں کا اس وقت کیا حال تھا لوگوں کے ایمان کا ارد گرد مصر میں کیا تھا عراق میں کیا تھا ایران میں کیا تھا عرب میں کیا تھا کس طرح حالت بگڑی ہوئی تھی غوث پاک نے ان حالات میں کام شروع کر کے دین کو زندہ کیا آپ کی جو خدمات ہیں آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے آپ نے جو میند کی ہے اس کا شمار اور خود اپنی یہ حالت کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے کہنا آسان ہے کہنا کتنا عرصہ اونچی غوث پاک نے چالیس سال امام اعظم نے چھالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یعنی ساری رات جا کر عبادت میں گزاری اس کا یہی مطلب نہیں کہ وہی وضو ضروری نہیں درمیان میں وہ لیکن سوئے نہیں عمر شریف پائی اکانوے سال غوث پاک نے کتنی عمر شریف ظاہری اکانوے سال فرماتے ہیں پندرہ سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہجرے میں چلا جاتا تھا ایک کھونٹی گارلی تھی اس کو میں پکڑ لیتا تھا عشاء کے بعد اس کو پکڑ کے ایک ٹانگ اٹھا لیتا تھا اور بسم اللہ سے قرآن شروع کر کے سورہ فاتحہ سے اٹھائی ہوئی ٹانگ فجر سے پہلے اس وقت زمین پہ رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا پندرہ سال اس طرح گزارے کتنا عرصہ سوچیں ہم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیں بڑی بادری سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کشمیر فتح کر لیا اپنی نظر میں اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے ایک مرتبہ آپ روزانہ پندرہ سال ایسے نہیں گرگر گرگیار ہی ہو رہی ہے ایسے نہیں ان کا نام وظیفہ بنا ہوا ہے مہنت کی ہیں انہوں نے ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت بڑی نفع والی ہے ہم میں نہیں ان سے تعلق میں بڑا نفع ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں سناؤں فلاں پیر صاحب کی یہ کرامت تو لوگ کہیں گے واقعی بڑے غوث پاک کا تو نام وظیفہ ہے ان کا نام لینے والا ولی بن جاتا ہے سیدنا غوث آزم نے پڑھانا شروع کیا علماء بڑے بڑے آپ کے شاگرد ہر طرف شورت ہو گئی کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں بڑی شورت پھر آپ نے مجاہدہ کیا 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 کس کو کہتے ہیں ہاں ہاں نفس سے جنگ ماشاء اللہ مفہوم تو ہے مجاہدہ کا مطلب کوشش نفس مارنے کے لئے اپنے آپ کو سوارنے اور نکھارنے کے لئے پچیس سال جنگلوں میں گزارے کتنا عرصہ حالانکہ پیدائشی ولی ہے حالانکہ لیکن محنت دیکھو اللہ سے محبت میری آنکھیں غلط چیز دیکھیں نہیں کان غلط سنیں نہیں ہاتھ غلط چیز کی طرف جائے نہیں مجاہدہ دل میں غلط خیال آئے نہیں مجاہدہ فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ پہلے تو کبھی گھاس مل گئی پتے مل گئے سوکھا مل گیا کھا لیا تین سال فرماتے ہیں اس پہ کچھ لوگ بڑے ایران ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تین سال بندہ کھائے پیئے نہیں زندہ کیسے رہ سکتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے تری ویک ٹونٹی ون ڈیز آن لی اکیس دن تک بندہ زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیئے وہ بھی ڈریپ لگی ہو یا سویا ہو جاگتا ہوا تو وہ بھی نہیں کیسے ہو سکتا ہے میں نے کتنی مثالیں دیئے ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا بابا رحمت اللہ جس کو بابا دھنکہ کہتے تھے مانسرے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے بابا کی ابھی دو سال پہلے وفات ہوئی ہے بیس سال سے زیادہ عرصہ بابا نے کچھ نہیں کھایا پیا اب بڑے بڑے وزیر صدر گئے ہیں وہ ڈنڈے مارتے تھے بلکل وہ ہڈیوں کا پنجر ہو گئے تھے کھال سوک گئی تھی لیکن بابا کچھ نہیں کھاتا تھا لوگوں نے چھے چھے مہینے رہ کے دیکھا شاید کسی وقت کچھ کھا لیتا ہو کہو کچھ نہیں بابے کی صحت میں کوئی اثر نہیں ڈنڈا لے کے بابا بیٹھا ہوا ہے یوں سر جھکائے ہوتے بیٹھے ہوتے تھے لوگ لائن لگا کے ہاں جی بابا جی دعا کر اچھا وہ اللہ خیر کرے گا بابا نے کیا کرنا جو کرنا اللہ نے کرنا اللہ خیر کرے گا اس طرح کہہ کے لیکن جو آتا تھا جس میں گڑ بڑ ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا کوئی آیا نا اگر اس کی عادتیں خراب بابا کا ڈنڈا بھی اسی زور سے چلتا تھا دھڑل کر کے آواز آتی تھی اتنی طاقت تھی ان میں انواز شریف آپ کے صدر وزیر سارے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں اس کے سب لائن لگا کے جاتے تھے اس کے پر ابھی انتقال ہوا ہے بیس سال بابے نے کچھ نہیں کھایا پیا ان کے بیٹے سے ان کے پوتے سے اب ملاقات ہوتی ہے وہاں جہاں میں رزویہ زیاہ العلوم میں راولپنڈی میں پڑھتے ہیں میں نے جب وہاں گیا تھا تو میں نے پوچھا یہ بابا کس کا مرید ہے کس کا خلیفہ یہ شان کیسے مل گئی بابے کو تو پتہ چلا بابے نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ماں نے دعا دی ولی بن گئے کوئی چلے نہیں کٹے بابے نے کوئی تسبیح زیادہ نہیں پڑی ماں کی خدمت کی یہ دیکھو کتنا درجہ مل گئے سوچو غور غوث پاک فرماتے ہیں تین سال میں نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں پھر مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی میں نے نیت کر لی تھی اب اللہ کہے گا تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کھانے کے لیے خضر علیہ السلام آگئے دو روغنی روٹیاں جن کو شیر مال کہتے ہو نا اور دودھ کا پیالہ لے کر مجھے اللہ نے بھیجا کھاؤ فرمایا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ نہیں بھیجا ہے فرمایا اللہ خود کہے گا تو کھاؤں گا لادلے ہیں نا معبوب ہیں نا آوازیں آتی تھی آلہ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے کیا ہمارا یہ حال ہے پوچھ رہا ہوں تو ہم تو غوث پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی پاک کا کہاں سے کریں گے ان کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکتے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدات لیجئے علم کی حالت بھی آپ نے سنی عبادت کی حالت بھی تذر تواز تبر یہ پوری شاخیں ہیں ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد جو خدمت کرے وہ ہی مخدوم بنتا ہے ذاکر تھے تو مذکور ہو جاتا ہے محب ہو تو محبوب بن جاتا ہے مقام آیا آپ نے اللہ کے حکم سے ممبر پر رونک افروز ہو کرے ایک ہوتی یہ شتحیات شتحیات بندہ کسی موج میں آکے کو جملہ کہہ دیتا ہے میں یوں ہوں میرا وہاں ہے وہ شتحیات کہلاتی ہیں یہ شتحیات نہیں ہے یہ کوئی سکر کی حالت میں نہیں ہوش میں اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے